موسیقی اول نمبر پر پہنچ چکا ہے کل کی واردات نے بلکل سن کر کے رکھ دیا ہے آخر تمام ہندو توادی یا پھر آر ایسے سنگی چاہتے کیا ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یاتراؤں میں کسی طرح کی دکانوں کو مسلمان نہ لگائے ایسا فرمان جاری کیا گیا تھا خیر رب جلوسوں کے ذریعہ مسجدوں پر پتھراؤں کی وارداتوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی راجستان کرو لیں میں فساد برپا کیا گیا تو ملک کے مختلف جگہوں پر بھی اسی طرح کی واردات دیکھی جاری ہے رام نومی کے جلوس کے وقت مسجدوں پر طوفانی پتھراؤں کیا گیا اور اب مستقل اس طرح کی وارداتی دیکھی جاری ہے سوال یہ اڑھتا ہے کہ مسلم محلوں سے ہو کر جلوسوں کو اجازت کیوں دی جاتی ہے خیر معاملہ دل دہلہ دینے والا تب ہو جاتا ہے جب ایک گریب مسلمان اپنے ٹھیلے پر فروٹ تربوز بیستا ہے اور محل مسلمان ہونے کے پنیات پر تمام تربوزوں کو سڑک پر پھینک کر پھوٹ دیے جاتا ہے اپنے آپ کو ہندوتوا دیا اور اپنے آپ کو مذہب کے رخوالے سمجھنے والے ان حیوان صفت لوگوں پر خاموشے اختیار کرنے والے سماج کو کیا کہا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تربوزوں کو سڑک پر پھینکا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھگوہ گمچہ پہن کر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے دھارواڑ کے رہنے والے نبی صاحب گوش صاحب کی لیدار اپنے ٹھیلے پر تربوز لیے حرمان مندیر کے خریب کھڑا تھا اسی وقت رامسینہ کے کچھ لوگ بھگوہ شال پہنے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے مندیر کے قریب کوئی بھی مسلمان ٹھیلے والا کسی طرح فروٹ نہ بیچنے کا حکم نکالا ہے کہتے ہوئے گاڑی میں رکھے ہوئے تقریباً پانچ ٹھن تربوزوں کو سڑک پر پھینکنے لگتے ہیں نبی صاحب کی لیدار بیبس ہو کر میں چلا جاؤں گا کہتے ہوئے تربوزوں کو نہ پھینکنے کی گزارش کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہندو توا کے عالم بردار سمجھنے والے رامسینہ کے گنڈوں نے اس گریب کے تمام تربوزوں کو سڑک پر پھینک دیا اور پوری سڑک تربوزوں سے بھری نظر آنے لگے نبی صاحب کے آنسو تھمتے نہیں تھم رہتے جب صاحبیوں کے سامنے اس نے بتایا اور اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ جان سے مارنا چاہتے ہیں تو جان سے مار دو آخری اتنے لوگوں کے سامنے کیا کرتا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے روزہ نہ کسی نہ کسی طریقے سے ماہول میں تشدد قائم کرنے کی ساتھشتے ہیں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں عشفر یاد تو درج کی گئی لیکن اب تک کسی کی گرفتاری عملے میں نہیں ہے ایسا خبر حاصل ہوئے اب رام نومی کو لے کر مختلف شہروں میں جلوس نکھا لے جا رہے ہیں دراصل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نظم و ضبط کا پورا خیال ہونا چاہیے بھارت کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے حساب سے اپنے دھرم پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے لیکن دھرم کے نام پر عمل کرتے ہوئے کئی شرارت نہ ہو جائے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور یہ پورا ذمہ داری انتظامیہ پر آ جاتی ہے نظم و ضبط کا پورا خیال انتظامیہ کو کرنا چاہیے مسلم لیڈروں کا بھی اپنا یہ کام ہے کہ انہیں چاہیے کہ انتظامیہ کمیشنر ڈی سی کے سامنے پولیس پیرا سخت کرنے کا مطالبہ مسلم جماعتوں کی جانب سے کرنا چاہیے مسلم ذمہ دار سیاسی لیڈر یا دینی رہنموں کو آگے بڑھ کر اس طرح کے اخدامات کرنے چاہیے اگر اس طرح سے خاموش بیٹھیں گے تو حاصل کیا ہوگا آخر کسے ذمہ دارہ جائے گا جب وارداتیں روز تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو اس میں حکومت کا کتنا کردار ہے جس طرح کا ماحول بنا جا رہا ہے اپلیتی معاشرے کے دل میں در خوف بڑھتا جا رہا ہے اور حکومت انتظامیہ بھی اختدار پذیر قائدوں کے اشاروں پر کام کرنے کا شک پیدا ہو جاتا ہے کرونی راجستان میں مسلمانوں کی دکانوں کو ہندوطوادیوں کے جانب سے جلائے گیا اب جب کاروائی کرنے کا وقت آیا تو مسلم تاجروں کو ہی غرفتار کرنے کا انزام پولیس پر لگایا جا رہا ہے جبکہ کانگریس کی حکومت ہے کرناٹک کانگریس میں جتنے بھی مسلم لیڈر سے ریاستی وزیراعلا بسو راج بومائی پر فرقہ پرستانزیبوں کی جانب سے مذہبی تشدد پر مطالبہ پیش کرنے کی وجہ ہے مطالبہ یہ بھی بھاجپا کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کیا ایسا سوال اٹھنے لگتا ہے خیر اب جب کانگریس جیڈیس یا کوئی اور مسلم پارٹی کا کوئی سیاسی وجود باقی ہی نہیں ہے کسی بھی پارٹی یا تنظیم ادارہ جماعت کے پاس حالات اچانک بدل جاتے ہیں تو کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے اور آنے والے دو چار سال کسی طرح سیاسی پارٹیوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے مسلم لیڈر مسلم علمی سیاسی رہنماؤں کو چاہیے کہ ملت میں اتحاد کے لئے کام کرے ملت میں بیداری کا کام کرے کیونکہ سیاسی وجود تقریباً مسلمانوں کا خکم ہو چکا ہے مطلب کوئی بھی پارٹی کسی بھی پارٹی میں رہنے سے ذاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن قومی یا ملی مفات نہیں ہو سکتا لیازہ بہت کچھ گما چکے ہیں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ نسل کچھ کی تیاری ہو چکے ہیں امریکہ کے سینیٹ میں ڈیموکرٹیک کانگریس اومن الہان امر نے جو بائیڈن حکومت سے کہا کہ بھارت میں جس قدر مسلم مخالف ماہور بنا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر قتلیام ہو سکتا ہے لہٰذا جو بائیڈن موڈی حکومت کو انسانی حقوق معاملے میں کیوں طلب نہیں کر رہی کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے کہ عالمی مسلم تنظیم یا فیروہ بائیڈ سی کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف بھارت میں ذاتی کی جاری ہے اس پر دباؤ بنانے کی کوشش کرے پر کیا یہ تمام پہنٹریں ممکن ہیں جب فلسطین میں اتنے سالوں سے ظلم ہو رہا ہے حال ہی میں یکرین پر روس کی جانب سے لہاتر بمباری کی جاری ہے جبکہ ناٹو یوروپین انین روکنے کی بار بار سلا دیتے رہتے ہیں اور حکم بھی دیتے رہتے ہیں ان کے بعد پر کوئی دھیان دینے کو تیار نہیں ہے روس اپنا کام کر رہے اور پوری طرح پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے اسی طرح کا ماحول آپ کو دیکھنے میں اس سے پہلے بھی ہم نے مینمار میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے روینیاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گا لہٰذا روزہ انہ مسلم معاشرے کے خلاف بڑھتی وارداتیں ایکینا سوچنے پر مجبور کر دینے والی ہے اور کل جب دھاروار میں گریب فروٹ بیچنے والے کے محض مندر کے سامنے ٹھیلہ لگانے پر پورے پانچ ٹرن تربوزوں کو برباد کر دینا بہت ہی دردناک کہہ سکتے ہیں واردات صرف یہ ایک نہیں ہے بلکہ پورے ملکی سطح پر یا ریاستی سطح پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر روزہ نہ ہر ایک واردات ہوتی نظر آ رہی ہے کل کی جو واردات ہے صرف اسے ایک واردات نہ سمجھتے ہوئے آنے والی مسئیبتوں کو بھی محسوس کرنے والی واردات کہہ سکتے ہیں سب ویدان کی حفاظت اس کا علاج ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو سچے دیش بھکت سمجھتے ہیں انہیں آگے آنا ہوگا اور مسلمانوں پر چھوٹے تاجروں پر جو زیادت کی جاری ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا ورنہ ملک بہت بڑی مصیبت کی وار چلا جائے گا جس کی قیمت یہ نہ سمجھے کہ صرف مسلمان ہی اس کی چکائیں گے دیش کا ہر شہری چکائے گا اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا یہ بھی سچائی ہوگی اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ ہم دانویس وندو یاڑ کائیل نام سرسولاک برانگیل تڑری سالتا کونتی وانگوڑ داندر اللہ رو تونڈ وڑا دا کاتھ بڑھر اب آگا نایین ماد بکاتھ ری یہ نیلا نصار دونی انتی بٹیوری یا کندر ماد بکاتھ راندہ کنم اتناو یہاں ماد بکاتھ ری دائیوک نام اپن ایڈال یا کندر او رایدار ماندی انتت ماند یادر نام ابباما نام این ماد بکاتھ ری وند کائی تاگید گوڑ داندر حت کائی وڑیا کتھ را نان پرستی تی هنگیل ریدک مال آر کنٹل نا تونڈے بندین دری وند کنٹل مارین او لکید اللہ نو وڑد ہو در نیموگا نیو حچ بیادن دیو اللہ مسلمان ری حچ بیادن دیو اللہ انتاندر اللہ مسلمان ری حچ بیادن دیو نا وانتاندر اہننو کمیٹیر ناو یہ نند ورئی ایگا انکتک جاتریاب مطا بیٹ ایند ویڈو ناو تنڈی در او رو نالی وارنا ایتری آدھر وڑک ایڈو ناندی در ادھر وڑک ایڈور مادی ہوئی در الال کلسان آدھر وڑک ایڈور مادی آر ایگا کمیٹیر ناو رندار اید آدھر وڑک ایڈور مادی آر ایگا آدھر وڑک ایڈور مادی آر ایگا